اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹا ہوں گے تو بھئی آج ہم لوگ یہاں پر مارکٹ کا ویڈیوز بنا رہے تھے سازر مارکٹ کا وہ آپ کو ویڈیوز بھی دیکھ جائیں گی تو بھئی یہاں پر ہم لوگ رکھیں افطار کھانے کے لئے ٹی ایل پی کی جانب سے علامہ خادم حسین رزوی اور ان کے بیٹے صاحب یعنی علامہ ساد حسین رزوی کی جانب سے یہاں پر شاندار افطاری کا انتظام کیا گا اگر یہاں پر دیکھیں تو کافی زیادہ تعداد میں لوگ عباب آئے ہوئے ہیں جو افطار کر رہے ہیں یہاں پر یہ مین شہرہ ہے کراچی کی سب سے بڑی شہرہ جو ہے نمائش چورنگی مطبع یہ جو واقع ہے نمائش چورنگی کے اوپر ہے یہاں پر ہم لوگوں بھی افطار کھولتے ہیں اور آپ لوگوں دکھاتے ہیں مطبع افطار میں کیا کہ کیسا کیسا انتظام ہے ابھی تو خیر ہم لوگ افطار کر چکے ہیں لوگ عباب نماز پڑھنے کے لئے اٹھ رہے ہیں آپ لوگوں بھی دکھاتے ہیں کہ کیسا انتظام ہے کس طریقے سے بٹھا کے لوگ کھلا رہے ہیں اور کیا چیزیں آفر کر رہے ہیں تو آئے اب لوگوں کو یہاں کا انوائرمنٹ دکھا جائے ہیں جی تو یہاں پر دسترخان کا کافی ایک بہتری اعتمام کیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو ابھی مطبع افطار کر کے لوگ اٹھ چکے ہیں یہاں پر کافی لوگوں کی کسیر تعداد ہے صاف سترہ محول ہے صاف سترہی کا کافی خیال رکھا گیا ہے یہاں پر میں آپ کو دیکھاؤں تو کافی اچھا انوائرمنٹ ہے وہاں پر جو فروٹس کٹ رہے ہیں اور اچھا تو یہاں پر ہمارے صاحب علامہ صاحب موجود ہے تو یہاں پر مطبع ان کی صدارت میں سارا کا نظام سمالا جا رہا ہے تو ان سے اچھا کچھ سوالات پوچھ لیتا ہے اچھا تو علامہ صاحب یہ مطبع یہ جو افطار کم لوگوں نے کافی بہترین اتمام دیکھا ہے تو یہ مطبع تیس روزہ ہے جی انشاءاللہ یہ تیس روزے تک جالی اور ساری رہے گا اور یہ آٹھویں شب سے شروع ہوا تھا اور یہ تیس روزے تک جالی اور ساری رہے گا اچھا بھئی تو یہ مطبع آپ کو تیس روزے تک اچھا یہ آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر افطار کبھی کے ساتھ ساتھ جو ایک سہری کا بھی کافی بڑا اتمام ہے اس کے بارے میں بتائیے جی علمداللہ افطاری کا بھی اتمام ہے اور سہری کا تو عظیم شان انتظام ہے آپ آئیے گا انشاءاللہ ڈیل بجے سے ہمارے سسرہ شروع ہوتا ہے تقیباً چار سائے چار بھیتا ہے کہ سسرہ جالی اور سائے دیتا ہے اور شفٹ چلتی ہے علمداللہ یعنی اگر ہم کر رات کی بات کر کر رات ہمارے سات شفٹ سے یہاں پر لگیں یعنی ساتھ شفٹوں میں الگ الگ لوگوں کو یہاں پر کھانا کھلایا گیا ہے اچھا بھئی ماشاءاللہ مطلب ساتھ شفٹوں میں اتنی ہی عوام یہ بتا رہے ہیں افطار میں تو اس سے ڈبل ٹریپل عوام ہوتی ہے اس میں ساتھ شفٹیں بہت بڑی بات ہے بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں اچھا تو یہ اب افطار میں اور سہری میں لوگوں کو کیا کیا کھلا رہے ہیں مطلب کس کس طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اچھا پہلے دو میں پہلے والی بات کریں دوبارہ آپ کو جواب دے دوں ہزاروں کی طرح میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنا مجموع اس ٹائم تھا اس کے ساتھ گناہ آپ لگانے کتنی عوام ہوگی اچھا پھر آپ نے دوسری مرد دیکھے ایک پورا پورشن پیچھے خواتین کا ہے جہاں پہ وولنٹیس بھی خواتین ہی ہیں جو بلکل پر پڑتا ہے وہاں پہ نہ ویلوکرز چاہتے ہیں ویڈیو بنانے والا کوئی جاتا ہے وہ بلکل پہلے کے ساتھ خواتین ہی نہیں خواتین کو کھناتی ہے الحمدللہ اور دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ الحمدللہ یہاں پہ اللہ کی جو جو نعمت ہمارے پاس ابلیبل ہوتی ہم مقروب تک پہنچاتے ہیں الگ الگ آئیٹمز ہوتے ہیں تین تین چارچر آئیٹم ہوتے ہیں کبھی چھے آئیٹم ہوتے ہیں کبھی ساں بار بی کیو بھی چل رہا ہوتا ہے تو کبھی مٹن کے پائے بھی چل رہے ہیں تو کبھی سیکھ کواب ہیں کبھی گورا کواب ہیں کبھی پراؤ ہیں نہ جانے کون کونسی اللہ کی نعمتیں آپ میں موجود ہیں جو بندوں کو صرف کی جا رہے ہیں بہت عالی شان اتمام ہوتا ہے آپ کو بی روز بھی دکھ رہے ہوں گے اچھا یہاں پر کافی ایک بہترین سجاوٹ کا اتمام کیا گیا آپ لوگ دیکھیں تو بہت زیادہ سا آپ سترائی گا اتمام ایسا نہیں کہ کوئی جگہ آپ دیکھ سیں تو گندی ہو یا کسی گندی جواب پر بٹا کے لائے جا رہا ہے بہت زوردست اتمام کیا گیا اچھا علامہ صاحب یہ کراچی میں نمائز من نمائز چورنگی کے علاوہ اور کہاں کہاں آپ کے مطابع افتاری کا اتمام ہے دیکھیں الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نزیل صاحب کی تربیت ہے علامہ حافظ صاحب حسین نزیل صاحب کا حکم ہے جس کے مطابق پاکستان بر میں لا تعداد مقام پر سیلی اور افتاری کا اتمام کیا جا رہا ہے اور کراچی میں بھی لا تعداد مقامات پر یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کچھ جگہ ہیں تو شایل آپ کو بتا پاؤں گا لیکن ہر علاقے میں کیا لہمیں افتاری کا سیلی کا دستکان سجا ہوا ہے یہ بالکل پورا کراچی میں ان کے مختلف مقامات پر افتار اور سیلی کے اتمام کیا جاتا ہے یہ اچھا ہے کافی ایک شورٹ ویڈیو ہے اس میں صرف دکھانے کا یہ مقصد ہے جو علامہ خادم حسین رزوی کے سابزاد ہے علامہ سادھ حسین رزوی کے جانب سے جو افتاری کا اتمام کیا گیا ہے وہ آپ کو دکھانے کا وہی مقصد تھا جو یہ مطبع ایک نیکی کر رہے ہیں لوگوں کو افتار کروا رہے ہیں تو اور مطبع مسافر ہو کے کافی پرابلم ہوتی ہے ہم لوگ بھی جیسے مسافر ہی تھے یہاں سے گزر رہے تھے افتار کا ٹائم ہو تو یہاں پر رکھ کر افتار کر لی تو اسی طریقے سے کافی مطبع اور بھی ادار ہے کاراچی کے اندر کاراچی کے اندر زیادہ ادار اور بھی ادار ہے جن میں سے ایک تیل پی کے ادار ہے تو امید کرتا ہوں آج کیا ابھی یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں پھر ملتا ہے ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ